بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب دروس اللغت العربی ہے پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر ایٹین اور درس و رابعہ چوتہ سبق آج ہم پڑھیں گے عرف جڑ کے بارے میں عربی کے جو عروف جڑ ہیں ان کے بارے ہم پڑھیں گے ان کا استعمال پڑھیں گے البیتو کا کیا مطلب ہے دی ہاؤس ٹھیک ہے اور اسی طرح المسجدو کا مطلب ہے ایک خاص مسجد المکتب وہ ایک خاص مکتب یا یہ خاص میرس کی طرف ہمارا اشارہ ہے اس سریر ہو ایک خاص پلانگ کی طرف اشارہ ہے اب ہم یہ پڑھیں گے پہلے ہم نے یہ پڑھ رہا تھا کہ جب بھی ہم علف نام لگاتے ہیں تو لفظ کی آخر میں دمہ لگا دیتے ہیں دمہ لگا دیتے ہیں لفظ کے آگے تو ہم اس کے آخر میں کسرہ لگا دیں گے جیسے فل بیٹی گھر میں فل بیٹی ان دا ہاؤس اس میں ہم نے تا کے نیچے کسرہ لگا دی ہے گھر میں پھر اسی طرح فل مسجدی اس میں بھی ہم نے آخر میں دمک کوٹا دیا اور کسرہ لگا دی حرف جڑ فی کی وجہ سے فل مسجدی مسجد میں پھر علمکتبی میش پر تو ہم نے باہ کے نیچے کسرہ لگا دی علیہ السریری پلنگ پر اس میں ہم نے راہ کے نیچے کسرہ لگا دی تو یہ چیز آج ہم نے بس سکھنی اس میں اب آگے اس کا استعمال ہم نے پڑھنا ہے اور کوئی نئی چیز نہیں ہے یا میں آپ پڑھ لیں گے یا میں دوبارہ پڑھوں پڑھ لوں گا پڑھیں پھر مطلب غلط کرنے انتبارہ کریں غلط آئینہ کا مطلب ہے کہاں آئینہ محمد محمد کہاں ہے ہوا فی الگرفتی وہ کمرے میں ہے وآینہ یاسر اور یاسر کہاں ہے ہوا فی الہمامی وہ غسر خانے میں ہے اس طرح پڑھنا ہے غلط فاتی کیا مطلب ہے غلط فاتی کمرے میں آئینہ محمد محمد کہاں ہے ہوا فی غلط فاتی وہ کمرے میں ہے وآینہ یاسر اور یاسر کہاں ہے وہ ہمامی وہ ہمامی ہے وآینہ یاسر اور یاسر کہاں ہے ہوا فی الہمامی وہ کچن میں ہے کچن میں ہے آئینہ کتاب کہاں ہے کتاب کہاں ہے کچا بھی کتاب کہاں ہے وہ آئیب بختلی وہ میر پر ہے ٹھیک سہادو سہادو کیا کیا مطلب ہے گھڑی اور گھڑی کہاں ہے اور گھڑی کہاں ہے ایسا ایسا ہے ایسا ٹھیک ہے المتبہ کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اگلے ساتھ ہی لکھا ہے تمہارین کیا مطلب ہے تمہارین گھڑا مشکے ہیں پھر لکھا ہے عجیب ان الاسلہ الاتیہ کیا مطلب ہے یعنی کہ ان آئیتوں سے کچھ بنائیں یا چاہتے ہیں عجیب کا مطلب ہے جواب دو ان الاسلہ ان سوالوں کا الاتیہ جو نیچے دیئے گئے ہیں وہ ہم سے کہہ رہا ہے جو نیچے اس نے سوال دیئے ہیں آپ ان کا جواب دیں تو آپ ان سوالوں کا جواب دیں تو جواب ضروری نہیں ہے کہ آپ بک سے چپٹر کے اندر سے دیکھ کر دیں آپ بس کوئی بھی آپ جواب دے سکتے ہیں بس گرامورٹیکل کے لئے سے صحیح ہونا چاہی ہے جو حرف جر آپ نے ابھی پڑھے نا ان کے حساب سے صحیح ہونا چاہی ہے جواب کتاب کو ایسا مذکر لفظ ہم کریڑ کرتے ہیں ہی یا علل جی ہی ہی یا علل مکتبی ہوا علل مکتبی ہم کتاب کے لئے کہیں گے ہوا علل مکتبی کیوں اب ہم نے لفظ اللہ کی وجہ سے آخر میں ہم نے مکتب کے کسرہ لگا دی ہوا علل مکتبی بھی آخر میں ہم نے کسرہ لگا دی بھی آگے آئین محمد ہوا فی الحمام میں ہوا فی الحمام میں ٹھیک ہے آگے آئین السحاد آئین السحاد یا آئین السحاد آئین سحاد گھڑی رہا ہے ہم ہی یا ہی یا علل میز مکتب ہی یا علل مکتبی ہی یا علل مکتبی مکتبی آئین یاکیت یا چھوہی احصان یا چھوہی احصان جیب chili احصان ہوا غوقت اور منہ غا finding خورا في المامی وہ غسل خانے میں ہے ہم نے في لکھانا ہے فی کا مطلب ہے میں خورا في المامی وہ غسل خانے میں ہے آخر میں دمہ نہیں لگانی دمہ لگائیں گے تو غلط ہوگا کسر لگانی ہے آمینہ 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 یاسر فی الہمامی ٹھیک ہے لا ہوا فی الہمامی صحیح ہے یاسر بھی آپ لگا سکتے ہیں لا یاسر فی الہمامی ٹھیک ہے من فی الگرفتی من فی الگرفتی من کا کیا مطلب ہے من کا مطلب ہے کون من فی الگرفتی کمرے میں کون ہے یاسر یاسر ٹھیک ہے ومن فی الہمامی دیکھیں سوال میں من ہوتا ہے من کا مطلب ہے کیا ومن فی الہمامی اور وصل خانے میں کون ہے علی فی الہمامی ٹھیک ہے علی فی الہمامی صحیح ہے مازا علی المکتب مازا علی المکتب اس پر کیا ہے ٹھیک ہے کتاب الکتاب و علی المکتب صحیح ہے الکتاب و علی المکتب ٹھیک ہے مازا علی مازا علی مازا علی مازا علی یہ چار پائی کے اوپر کیا ہے جی پلنگ کے اوپر کیا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال پڑھے آپ ٹھیک ہے پڑھو وقت بولی مازا علی مازا علی مازا علی مازا کو مازا 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 لفظ کے جو عرقات ہیں ان کی مزبوطی کے ساتھ ہم نے ان کو پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے جیسے پہلے لفظ ہے اس کا ہم پڑھیں گے المدر سات تو جس کا مطلب ہے دی سکول پھر ہم اس کو پڑھیں گے فل مدرساتی آخر میں ہم نے دمہ کو اٹھا کے کسر لگا دیا حرف جر فی کی وجہ سے یہ کچھ کا آپ نے سب کے ساتھ کرنا ہے ہمامو فل مطبخی عرف جر فی کی وجہ سے آخر میں کسر آئے گا فل مطبخی علمکتبوا علمکتبی علمکتبی علارکرسی ٹھیک ہے لام اسم ساران ٹائکوں کے لیے عرفِ عروفِ شمسی ہے ساریرو علا الکتابی فل مسجدی یہ دیکھیں دو لفظیں ایک ہے علا اور دوسرا فی ہے علا میں جو یا ہے اس کے نیچے کوئی نکتہ نہیں ہے لیکن جو فی ہے اس کے جو نیچے یا ہے اس کے نیچے دو نکتے ہیں تو جب بھی ہم ایسی یا ہوتی ہے جس کے نیچے دو نکتے ہوتے ہیں اس کو ہم فی پڑھتے ہیں یعنی اس کے ایدہ نیچے کسرہ پڑھتے ہیں لیکن جب اس کے نیچے دو نکتے نہیں ہوتے تو ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں اس کو ہم فتح کی صورت میں پڑھ لیتے ہیں آلہ فی تو یہ چیز ہوتی ہے یہاں پہ آگے چلیں 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 اطالبو فی الجامیاتی آیند تاجیرو آیند تاجیرو چلیں کہاں ہے وہ دکان میں ہے وہ دکان میں ہے آیند تاجیرو فی المنجیدی رجلو فی المنجیدی رجلو فی المنجیدی تو جاند تاجیرو خبار کی تو جاند تاجیرو کہاں آیا ٹھر ہے آند تاجیرو آئیند آئینال واراکو آئینال واراکو برکی کہاں ہے کاغذ کہاں ہے ہوا کاغذ کہاں ہے وہ آئینال واراکو ٹھیک ہے ٹیس پرس ہے صحیح ہے اگلا سفا آئینال مدرس آئینال مدرس ہوا فی الفسلی وہ کلاس میں ہے آئینہ یاسیرون آئینہ یاسیرون آئینہ یاسیرون یاسیر کہاں ہے ہوا فل میں خواہ وہ ٹوائلٹ میں ہے وہ ٹوائلٹ میں ہے اس چم سو والی خمارو اچھاہہ ہے چمہ سورج اور چاند سمایہ شاند پر sont اچھاہ ہے من فل کر فسل من فی الفسلی من فی الفسلی فلاس میں کون ہے ٹھیک ہے اب آگے مشکہ اس میں یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ جو بسکلن نامیں ان کے ساتھ ہم نے آخر میں تنوین لگاتے ہیں جیسے محمدن خالدن حامدن یاسرن امارن ان سب کے آخر میں تنوین ہے جبکہ جو دوسرے نامیں مونس نامیں ان کے آخر میں دمہ لگاتے ہیں آمینہ تو زینبو فاطمہ تو مریمو تو اس طرح ان کے دو ریڈنگ کرنے بات محمدن خالدن آمدن یاسرن امارن سعیدن علین عباسن آمینہ تو جینبو فاطمہ تو ٹھیک ہے مرحبا امار اید فاسیم مریم علی عباس احساس ٹھیک ہے آج آپ محسین تک پڑھیں گے کل انشاءاللہ اگلا پیج شروع کریں گے پیج نمو ٹونٹی ون ٹھیک ہے فرم